بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوست جودیر فارزیر آپ کو سپورٹ فون میں ویلکم کہتا ہوں دسکیشن کے لیے میسہ سٹوڈیو موجود ہے ایزار باجہ اسلام علیکم جی ویلکم اسلام ٹھیک تھا کہ آپ جی ٹھیک تھا آپ کیسے اور آج ہمیں سپیشل ہمارے اسٹریلیا سے کررسپانڈٹ جو ہے ابوبکر بلال بھی جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پہ اسلام علیکم ابوبکر جی ویلکم اسلام علیکم بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بڑے ٹائم کے بعد آپ سے ڈسکیشن ہو رہی ہے جی بلکل بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اچھا ایک تو ہم اب اسٹریلیا کا ٹور سٹارٹ ہو چکا اور اس حوالے سے ہم آپ کی تمام چیزوں کے اوپڈیٹ بھی چاہیں گے تھوڑا سا جو بھی پریکٹس میچ چال رہا ہے اس حوالے سے ڈسکیشن کرتے ہیں ایک تو یہ بتائیے کہ آپ نے بڑا کینلی دیکھ بھی رہے ہوں گے کلوزلی واش کر رہے ہوں گے ٹیم پرفارمنس کے لحاظ سے شان مسود نے بڑی زبردست اننگز کھیلی ڈبل سینچی سکور کی تھی نائنٹی ون کیا پاکستان نے باقی کوئی پلئر بڑی اننگز کھیل نہیں پایا سرفراس فورٹی ون پہ بابر فورٹی پہ تو اوورال پاکستان کی پہلے بیٹنگ لائن اپ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ اسٹریلیا کا پورا جو ٹور ہی ہے پاکستان کے تمام بیٹرز کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں ہوگا اور ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستانی بیٹرز جب بھی آسٹریلیان سوائل پر آئے ہیں تو ان کو مشکلات ہوئی ہیں لیکن جس قسم کی ایننگ بیلڈ کی ہے شان مسود نے میرا خیال ہے کہ باقی بیٹرز کو کافی زیادہ کونفیڈنس یقینی طور پر ملا ہوگا گو کہ یہ اس وقت پرائم منیسٹر الیون کے خلاف میچس کھیل رہے ہیں آسٹریلیا کی جو پل سائیڈ ہے اس سے خلاف تو یہ پرس کے اندر ہی ان کا ٹیسٹ ہوگا بٹ یہ جو کنڈیشنز ہیں کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ پرس سے کچھ سیملر نہیں ہے بڑی ڈیفرنٹ کنڈیشنز میں اس وقت پاکستان ٹی میچ کھیل رہی ہے چاہید یہ آسٹریلیا کی سٹیٹیجی کہہ لیں پہلا انہوں نے جو پیکٹس مائچ رکھا ہے ایک بلکل آپ سمجھ لیں کہ ساؤت کے اندر رکھا ہے کینگرہ میں جہاں پر اس وقت گرمی بھی تھیک تھاک قسم کی پڑ رہی ہے اور پھر انہوں نے موو کرنا ہے پہلے ٹیسٹ کے لیے پرس کے اندر پرس کے اندر وہاں کی جو کنڈیشن ہیں سب سے تاف کنڈیشنز پرس کی ہی کہلاتی ہیں اور لاسٹ ایئر بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان نے لاس دورہ کیا تھا 2019 کے اندر ازارلی کی کپتانی میں سب بھی ہمیں ایک بڑے مارجنز سے دونوں ٹیسٹ میچز کے اندر شکست ہوئی تھی اور اس کی ریزن یہی تھی کہ نہ تو ہمارے بیٹرز نے اس طرح پرفارم کیا تھا اور ہمارے بولر سے خلاف آسٹویلہ کے بیٹرز نے بڑے زبرزر پرفارم کیا تھا ان کو اپنی کنڈیشنز کا با خوبی آئیڈیا بھی ہے اچھا باکر جسرا میں ایک چیز آپ سے جانا چاہوں گا جسرا آپ نے کہا اور آپ سب جانتے ہیں کہ پرت کی دنیا کی سب سے تیز وکڑ بھی کہا جاتا ہے اب ایسی سویمنگ کنڈیشن کے اندر آپ جانے سے پہلے جو پریکٹس میچ ہوتا کیا ٹیم ڈمانڈ نہیں کر سکتی کہ ہمیں انہی کنڈیشن کے اندر یا اس سے جو نیرسٹ ہے اس میں اپورچوریٹی دی جائے کیونکہ پریکٹس میچ کے تو ابجیکٹیو ہی یہی ہوتا نا کہ آپ کسٹمائز ہو جائیں اس کنڈیشن کے ساتھ کلمٹائز ہو جائے تو جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کلمٹائز نہیں ہو پائیں گے لڑکے اور آپ نے بڑا آپ ادھر دیکھ بھی رہے ہیں کہ کافی زیادہ ڈیفرنس ہے یہ تو ہمیں سب کونٹیننٹ کی طرح سے وکڑ نظر آ رہی ہے لو باؤنس ہے سلگش ہے بال ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ سیم و سوئنگ بھی نہیں کر آؤٹ فیلڈ بھی اس طرح کی ہے تو یہ پرت کی کمپیریزن میں آپ کے نہیں خیال میں کہ ہماری ٹیم کی اپروچ ہونی چاہیے تھا کہ ان سے بات کرتا کہ ہمیں میچ کسی اور کنڈیشن میں ملنا چاہیے تھا لیکن یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پر بات ہونی چاہیے تھی جس طرح پاکستان نے ورلڈ کپ کے اندر چینائی کے اندر میچ کھیلے کے والے سے بات کی تھی آئی سی سی کے ساتھ وہ کہ وہ آئی سی سی نے اپرویو نہیں کی لیکن آپ کا پوائنٹ بلکل اپنے دیکھا ٹھیک ہے لیکن یہ جو فیصلہ ہوتا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک میزبان ملک کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنا پریکٹس اس نے جو مہمان ٹیم اس کو پریکٹس میچ کام پر کھلانا ہے لیکن یقینی طور پر بات ضرور کی جا سکتی تھی پاکستان کینبرہ کے اندر بھی 2019 کے اندر بھی جب آیا تھا تو اس وقت بھی پاکستان کو کینبرہ کے اندر پریکٹس کا موقع ملا تھا تو کینبرہ کو پاکستان کی تیم کے پلیئر اور وہاں پر یہ میچ رکھا گیا یہاں کی ذرا کنڈیشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے باقی آسٹریلیا کے نسبت لیکن پرس کے اندر جو آپ ذکر کر رہے ہیں تیز ترین وکرٹ یقینی طور پر ہوگی لیکن جو واقعہ سٹیڈیم ہوتا تھا ایک دور کے اندر وہ وہاں پر ٹیسٹ سیریز نہیں ہو رہی ابھی آپٹر سٹیڈیم کے اندر جس کو پرسٹیڈیم بھی کہا جاتا ہے وہاں پر ٹیسٹ میچ رکھا گیا اور وہ ڈراؤپ ان وکرٹ وہاں پر یوز کی جائے گی پہلے ٹیسٹ کے لیے لیکن یقینی طور پر پاکستان کے لیے یہ چیلنج تو ضرور ہوگا لیکن مجھے یہاں پر تھوڑی تشویح ضرور اس بات پر ہے کہ پاکستان نے پہلے روز کا جو اپنی پہلے ایننگ کھیلیے کینبرگ کے اندر جس کی انٹینٹ کی بات کر رہے تھے شان مسود اپنی پریس کونفرس میں بیفور میٹ وہ انٹینٹ کہیں نظر نہیں آیا پاکستان کا اگر اوورال دیکھیں پاکستان نے ایک سو سولہ آورز کھیلے اور تری نائنٹی ون رنز ٹور کیے اور اس کے اندر ایک ہی پلیئر کی بڑی انہیں دکھائی دی لیکن کسی بھی پلیئر کا جو انٹینٹ ہے جو رن ریٹ ہے وہ ہمیں اس طرح نظر نہیں آیا جس کا شان مسود جو پاکستان ٹی میں کپتان ہے وہ ذکر کر رہے تھے ماسوائے سرفراز احمد کے انہوں نے 87 کے سٹوائک ریٹ سے بیٹنگ کی اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا پلیئر نہیں ہے جو کہ کسی اچھے رن ریٹ کے ساتھ بھی ہے سب 40, 50, 55 کے جو سٹوائک ریٹ ہے اس کے اردگرد گھومتے رہے ہیں شان مسود نے بھی اسی اپنے سٹوائک ریٹ سے بیٹنگ کی ہے اینڈ پر آکے انہوں نے کچھ باؤنڈریز وغیرہ لگائی ہیں لیکن ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرح کی آؤٹ فیلڈ ملی ہے خاص کر کینبرہ کے اندر وہ مجھے لگتا کہ آؤٹ فیلڈ نے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ رن رسپکٹ ضرور کی ہیں کیونکہ کئی ایسے شارٹ تھے جو کہ باؤنڈری لائن سے باہر جانے چاہیے تھے لیکن وہ نہیں گئے اور اندر ہی بال رکھتی رہی ہے ایک یہ ریزن ضرور ہو سکتی ہے لیکن جو انٹینٹ جس کی وہ بات کر رہے ہیں جس طرح انگلنڈ کھیل رہے ہیں جس طرح آؤسٹریلیا کھیل رہے ہیں وہ انٹینٹ ہمیں کئی نظر نہیں آیا خاص کر مجھے اس میچ کے میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا جو یہ کنبرہ میں میچ کھیل رہا جا رہا ہے پرائیم نیسٹر 11 کے ساتھ پاکستان کا یہ وہاں پہ ایک ترڈیشن ہے کہ جب بھی کوئی ٹورنگ ٹیم آتی ہے جو آسٹریلین سمر شروع ہونے والے ہیں ان کا پہلا میچ پرائیم نیسٹر 11 کے ساتھ کیا اور اس کی جو سیلیکشن ہوتی ہے ٹیم بھی وہ بھی پرائیم نیسٹر ان کے کرتے ہیں ہاں بلکل ایسا ہی ہے اور جو اس کے لیے جو سٹیڈیم ہوتا ہے وہ بھی کیونکہ کنبرہ ان کا کیپٹل ہے وہاں بھی وہ کھیلا جاتا ہے تو ایک ہسٹوریکل ایک ترڈیشن ہے جس کے تحت جو کوئی بھی جو ٹورنگ ٹیم ہوتی ہے پہلا آکے ماں پر ہم اسی بھی بات کر رہے تھے جس طرح آپ نے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ترڈیشن ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے ہمارا پوائیڈ یہ ہے کہ پہلا میچ ہو رہا پرس پہ تو آپ اپنے ٹور کو یا تو سٹیچ کر لیں ایک سے جیسے آپ کو بھی ورلڈ کپ کے لیے جاتے ہیں تو آپ دو میچز کھیل لیتے ہیں تیچار میچز کھیل لیتے ہیں تو پاکستان کی جو کنڈیشن کا ڈیفرنس بہت زیادہ آئے گا اگر آپ بات کر رہے ہیں کینبرہ کی اور آپ پرس کی تو انٹائیلی ڈیفرنٹ ہے ویڈر کے لحاظ سے بھی پیچھ کی کنڈیشن کے لحاظ سے تو اب ٹرڈیشن اوبیسلی ہے تو ڈسکشن کی جا سکتی ہے کہ ہم ٹھیک ہے آپ کے یہ ٹرڈیشن ہے ہم اس کو کرتے ہیں بٹھ ہمیں ایک اور میچ بھی تو آپ میرا خیال اگر آپ پرس کی کنڈیشن کے اندر بھی یا اس کے نیرس بھی آپ کو ایک اور میچ بھی کھیل لیتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ لڑکے سمہا آئیڈیا ہو جائے گا اب یہ ورلڈ کپ یا پاکستان کی کنڈیشن سے جا کے کیمرا میں کھیل رہے ہیں آل دو ادھر سلاب پر پریکٹس کرتے رہے ہیں وہ بال آپ ہائٹ پر لینے کے لیے اسلامباد میں جو کیمپ لگا تھا پنڈی میں اب ٹائی تو کرتے ہیں بٹھ ایکچویل جو گیم کی پریکٹس ہوتی ہے میچ کی پریکٹس ہوتی ہے وہ انٹائلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور ہمارا جس طرح ابوبکر نے ایک نئی چیز بتائی ہے ہمارے ذراعے تو یہی کہہ رہے تھے کہ شاید جو سیڈنی ہے اور میلپن ادھر ڈروپ این پیچز ہیں ادھر ہمارا اسی پیچ پر ہوگا رمیز بھائی بھی شاید یہی بتا رہے تھے بٹھ اب ابوبکر جس طرح بتا رہے ہیں یہ ادھر مجود ہے کہ یہ بھی ڈروپ این پیچ ہے تو ڈروپ این پیچ میرا خیال ہے کہ شاید اتنی زیادہ بال سیم اور سونگ نہ کرے اب وکر آپ کے سے کیا سمجھتے ہیں کہ ڈروپ این اگر پھر جس طرح بتا رہے ہیں کہ پرس کے اندر بھی ڈروپ این پیچ پر میچ ہوگا تو یہ ہمیں ہیلپ فل کر سکتی ہے یا اس کے اندر بھی آپ کو لگتا ہے کہ باؤنس اور سیم اور سونگ اس طرح ہی ہوگا جس طرح واقع فیمس ہے اس چیز کے لیے بلکل واقع کی کیونکہ ایک نیچرل وکر تھی اور یہ ڈروپ این وکر ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے اندر باؤنس کام ہوگا کیونکہ سوائل انہوں نے وہی یوز کی ہے اور یہ بھی تقریباً کچھ پانچ چھ دن پہلے وکر لاکھے جو ہے وہ رکھی گئی ہے پرس ٹیڈیم کے اندر اس کو بقاعدہ طور پر انسٹال کیا گیا ہے لیکن اس کے اندر ہم نے ورلڈ کپ کے اندر بھی دیکھا تھا لاس جو سویلک اندر ہوا اس کے اندر بھی جو پرٹ کی وکر تھی اس کے اندر ہمیں مشکلات ہوئی ایون ہم زمبابے اخلاب وہاں پر میچ آ رہے اور وہ ایک ایکٹرا باؤنس کی ورہ سے ہمیں وہاں پر مشکلات ہوئی تھی ایکٹرا باؤنس تو وہاں پر یقین ہی طور پر ہوگا لیکن میں اس لحاظ سے بات کر رہا تھا کہ ووکر کی وکر کے اندر ایک باؤنس بھی تھا اور زیادہ سین بھی ملتی تھی لیکن ان کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ ایسی وکر بنائیں جو کہ ڈروپ ان بھی ہو بے شک لیکن ایسی وکر بنائی جس کے اندر آسٹریلینز کو فائدہ ہو کیونکہ ان کو ایک چیز تو کلیر ہے کہ پاکستانی بیٹر جو ہیں وہ سٹرگل کرتے ہیں باؤنس اور سین کے ساتھ تو اور ہمارا ریکارڈ بھی اگر پچھلے کوئی تیس سال کا دیکھ لیں پاکستان نے کوئی بھی ٹیس سیریز یہاں پر جیتی نہیں ہے دوزار انیس بیس کے اندر بھی جو ہم نے دورہ کیا تھا دونوں ٹیس میچز ہم نے ایک اننگ اور رن سے ہارے تھے شریلیا نے صرف ایک دفعہ بیٹنگ کی تھی اور ہم دو دو دفعہ بیٹنگ کرتے تھے اس وقت بھی شاہین شاہ فریدی مزید ینگ تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی سکیل پل تھے اور وہ بھی ٹیم کا حصہ تھے اور اس بار تو مجھے دیکھتے ہیں عبداللہ شفیق ہیں ان کا پہلا ٹور ہے اسویلیا کا امام اللہ پہلی دفعہ ٹیس سیریز کھیلیں گے اسویلیا کے اندر ساو شکیل ہیں وہ پہلی دفعہ کھیلیں گے بابر آزم بھی اس سے پہلے پانچ پہ چھٹے نمبر کے اوپر آکے بیٹنگ کرتے رہے ہیں اور اس وقت بھی خاص کامیاب نہیں ہوئے تھے لیکن اس بار ان کا ایک ایک سپوریئر کے اندر اضافہ ہوئے ہیں ان کی کیلز مزید امپروو ہوئے ہیں ان سے ایکسپیکٹیشنز تو بہت ہائی ہیں کہ پاکستان جو ایننگز ہیں ان کو انکر ضرور کریں گے بٹ شاہن مسود سے میرا خیال ہے کہ اس کو سیکھنا پڑے گا جس طرح شاہن مسود نے ایننگ بیلڈ کی ہے اس طرح اگر باقی پلیئر جو اپنے ایننگ بیلڈ کریں تو اس کا کہیں نہ کہیں ہمیں فائدہ ضرور ہو سکتا ہے اور اچھی کرکٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اچھا بکر دو پلیئر جس طرح ہم بیٹنگ میں آپ نے بات کی بابر اور شاہن پرابلی ٹور کر چکے ہیں باقی سارے پلیئر پہلی دفعہ کر رہی ہیں سرفراس کے پاس ایکسپینئنس ہے یہ بتائیے باولنگ لائن اپ جو ہے نا ہماری سب سے ویک نظر آ رہی ہے اور جس طرح ہم ہمیشہ بات کر رہے ہیں کہ دو ماہ تین منت پہلے دنیا کی نمبر ون باولنگ لائن اپ آپ فاس باولنگ دیکھنے سپن ڈپارٹمنٹ دیکھنے سب سے ویک نظر آ رہی ہے اور سٹیلیاں جو بیٹنگ لائن اپ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں بہت سٹرونگ ہے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ٹو ہنڈرڈ کے قریب رنز ہو گئے ہیں صرف دو کلڑی آؤٹ کر پائے پاکستانی ٹیم تو یہ جو باولنگ کا مسائل ہے اور آپ ادھر ان کے نیٹ فغیرہ بھی دیکھ رہے ہو کیا آپ کو لگ رہا ہے خورم شہداد حسن علی بھی ہیں شاہین خود بھی ہیں کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ کر پائیں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح تیس سالوں میں ہم کوئی ٹیسٹ بھی نہیں جیت پائے اسٹریلیا میں یہ ایک بہت بڑا آنفورچینٹ اور سیڈ چیز ہے لمح فکری ہے پرابلی ہمارے لیے کہ اتنی پور پرفارمنس باقی دنیا میں ہم کھیلتے ہیں ہمیں پرفارمنس کے ساتھ وکٹریز ملتی ہیں بٹ اسٹریلیا میں جا کے ان کی ڈومینس بہت زیادہ ہے اسٹریلین کی تو آپ اس باولنگ لائنپ میں کوئی آپ دیکھتے کہ جان ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی اسی طرح کا ایک میئر فارمیلٹی ہوگی دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ خیر پاکستانی بولرز سکیل فل تو ضرور ہیں لیکن لارس ٹیم دوزہ انیس کے اندر بھی شاہین اور نسیم کے اوپر یہاں پر ہیڈلنگ دیگی تھی کہ سکول بوئیز کو یہاں پر لائے گیا ہے اس وقت وقار یونیس پاکستان ٹیم کے بولنگ کو اس وقت ساتھ تھے وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے کنڈیشن کو جانتے تھے لیکن ہمارے بولرز نے کوئی ایسی پرفارمنس نہیں دیتی تو اس بات بھی آپ چاہے دیکھ لیں خورم شہزاد ہوں یا میر حمزہ ہوں ان کا کتنا ایکسپیرینس ہے وہ پہلی دفعہ آسٹریلیا کے اندر سیریس کھیل رہے ہیں ماں سوائے شاہین شاہ فریدی کے اور حسن علی کے ہمارے پاس کوئی ایسا بولرز نہیں ہے جو کہ پہلے آسٹریلیا کے اندر کھیل چکا ہو تو دوسری طرف اگر آسٹریلیا کے آپ ٹیم کو دیکھیں تو وہ 2019 جو اس ٹیم کے ساتھ کھیلا تھا انہوں نے وہ بھی 2023 کے اندر ٹیم کھیل رہی ہے آسٹریلیا کی تو ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے ان کے پاس سیلز بھی ہیں ان کو اپنی کنڈیشنز کا بھی آئیڈیا ہے تو وہ یقینی طور پر مشکلات تو ڈالیں گے پاکستان کے بولرز کو اور بڑی مشکل ہو گئے اور ابراہر احمد سے بڑی ایکسپیکٹیکشن سی کہ یہ کچھ میسٹری کریں گے اپنی بالنگ کے اندر لیکن کینبرہ کے اندر تو ان کی ہمیں میسٹری کہیں دکھائی نہیں دی تو مجھے لگتا کہ ہو سکتا ہے پاکستان ٹیم ایک بار پھر سینئر نومان علی کی طرف دیکھیں اور ان کو پہلے ٹیسک کے اندر موقع دیا جائے ہم ازار بھائی سے بھی اس پر اپینے لیتے ہیں ازار بھائی اگر ہم بات کریں تو سپنڈ اپارٹمنٹ کے حوالے سے آج اب یہ آورال فاس والنگ کو بھی دیکھیں تو صرف خرمشزاد نے ایک آؤٹ کیا اور ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہم نے براد نے وکڑ لی اب جس طرح کہا جاتا ہے سپنڈ اپارٹمنٹ کے لیے میسٹری سپنر کے حوالے سے کہ یہ لانگر فارمنٹ میں اتنے ہیل فل یا سکیل فل نہیں بن پاتے کیونکہ بیٹر کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ ریڈ کرتا ہے چھوٹے فارمنٹ میں ٹی ٹونٹی اور اوڈی ایم ایج پوسیبیلٹی ہوتی کہ اس نے بڑی ہٹ لگانی ہے وہ مس ریڈ کر جائے لوفٹڈ شاٹ آ جاتی ہے تو وکٹ مل جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کچھ ایسی ہمیں آپ نے اوپسلی میچ بھی دیکھا ہوگا کوئی جان نظر آ رہی ہے ان میں ہی آیا جس طرح میں نے کوسٹن اس سے کیا تھا ابھی ابو بکر سے آپ سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ وہی ایک جو لاسٹ سیریز کے اندر ان کی ایک بیٹنگ اور ہمیں فالو آن ہونا اور پھر دوسری دفعہ ہم نے کھیلنا وہی نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں اس حوالے سے مارکس ہیرس کا انٹرویو آج بہت اچھا ہے آپ دیکھیں کہ آج انہوں نے فورٹی نائن سکور کیے پھر ابرار نہیں انہیں آؤٹ کیا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ ابرار کو کیسے ریٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ابرار کی لائن بہت کنسسٹنٹ ہے ہمیں یہ ایڈوانٹیج تھا کہ ہم نے اس کو کھیلنے سے پہلے اس کے اوپر ہم نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی دی تو ہمیں اندازہ تھا کہ کس طرح بال کرتا ہے دسپائیٹ دیٹ ہمیں اس کو کھیلنا اتنا سا نہیں تھا اور کنسسٹنسی بھی ابرار کے پاس اور جو یہ آج کے کنڈیشنز ہیں کنبرہ میں وہ اس طرح کے کنڈیشنز نہیں ہوں گے پرس میں جب ٹیسٹ کھلا جائے گا آپٹس ٹیڈیم میں تو جو پرفارمنس ہے آج ہمارے سیمرز کی رہی ہے جس میں آپ کہہ لیں کہ خورم شہزاد ہے یا عامر جمال ہے یا امیر حمزہ ہے اتنے کوئی پیس فرینڈی کنڈیشنز ہو نہیں تھے اس کے باوجود جو ہمارے فاس بولرز تھے جس میں فہیم مشرم تھے امیر حمزہ تھے یا عامر جمال کو بھی سپیل ملا یا خورم شہزاد کو بھی انہوں نے اٹیسٹ ایکانومی اپنی مینٹین کی اور جو خورم شہزاد نے وکٹ لی بینکرافٹ کی وہ بھی بہت اچھی وکٹ تھی بہت ہی لائن لیندھ پہ بالنگ کی اور بڑا چیپ رہے بڑا مشکل تھا ان کو ہٹ آؤٹ کرنا تو اس حوالے سے یہ جو ریفلیکشن کے آج ان کی پرفارمنس کیسی رہی وہ ایک ہمیں ہنٹ دیتا ہے کیونکہ جو شاہین ہے اور حسن علی وہ تو شاہ نے کہا کہ وہ موسٹ لائکلی سٹارٹ کریں گے جو ان کے ساتھ اگر دیکھیں اب چوئس ہی ہوگی کہ خورم شہزاد نے جس طرح دکھایا ہے ایکنومیکل بھی وکٹ بھی امپورٹنٹ تو وہ تیسرے بولر ہو سکتے ہیں چوتھا اب یہ ایک کوئسٹن ہے کہ آپ نے آمیر جمال کو آل آنڈر لے کے آنا ہے یا فہی مشرف کو تو اس حوالے سے آمیر جمال کا جو سپیل رہا اس نے بڑی جان ماری اور بڑا اس میں بیٹسپن کو ٹربل کیا وکٹ وہ نہیں لے سکے تو یہ ایک ڈیسائزب ہوگا لیکن جو فہیم ہے از ای بیٹسپن وہ زیادہ سولیڈرٹی کانٹیبیوٹ کرتے ہیں انہوں نے پہلے ٹیسٹ بھی کھیلے ہوئے ایکسپیننس بھی ہے اب بیٹوین ابرار اور نومان ایک سکول آف تھوٹ یہ بھی ہے کہ نومان ایکسپیرینس ہے تو ان سے آپ کو جانا چاہیے لیکن ابرار کا جو ریسنٹ ریکارڈ ٹیسٹ میچز میں چاہے وہ سب کانٹیننٹ میں کھیلے ہیں اور لیکسپنر ایسا ایک فورمیٹ ایسا اس کا سٹائل ہے جو کئی نا کئی آسٹریلیا میں بھی مدد کرتا ہے لیکن چیلنج یہ رہا ہے کہ جو لاسٹ لیکسپنر پاکستان کا ٹور کیا تھا آسٹریلیا میں یاسر شاہ ان کا بہت ہی بری پرفارمنس نہیں تھی ان کا ایٹی نائنٹی کے حساب سے انہوں نے ایوریج رہی تھی ایسا پاولر تو یہ چیلنج ہوگا ابرار کے لیے آنے والے ٹیسٹ میں کیونکہ ابرار کو پلس یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ میسٹری سپنر بھی ہے اور وہ کئی دفعہ نئے بیٹر کے لیے پک کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اچھا وہ بکر ایک کھڑا کانٹرویرسی بھی ہم نے دیکھی ایک دو دن پہلے دورنگ پیکٹس اور آپ نیٹس وغیرہ بھی ٹیم کے دیکھ رہے ہیں سرفراز احمد ایکس کیپٹن اور ساوشکیل کے درمیان کچھ تھوڑی سی ہارڈ ڈسکیشن ہوئی اور وہ پھر کافی وائرل ہوگی سوشل میڈیا پہ اس میں ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ میں آپ سے بات نہیں کر رہا تھا اور انہوں نے بھی آگے سے جو ورڈکس سٹیج کیے کیا کہنا چاہیں گے اس سوالے سے یہ کیا ایکٹویل کانٹرویرسی تھی اور یہ کیا ایک نارمل چیز تھی یا یہ سوشل میڈیا کی ایک ایسی وہ تھی ایک ٹویسٹ جو ہمیں نظر آتا ہے آج کل کہ وہ کوئی بات آج ہے اس کو چھوڑا نہیں جاتا دیکھیں مجھے لگ تھا کہ تھوڑے چٹ چٹ ہوتی رہتی ہے پلیئرس کے درمیان انبن بھی رہتی ہے بلکل فیملی کی طرح یہ ٹیم رہتی ہے پورے ٹور کے اندر تو چھوٹی موڑی چیزیں میرا خیال ہے کہ ساتھ سے چلتی رہیں گے مجھے بڑا یقین ہے اس بات پر کہ سہوش شکیل جو ہیں وہ سرفراز احمد کی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں انہوں نے ان کو موقع دیا ان کو پہلی بار ٹیم کے اندر بھی رکھا کوٹا گلیڈ ہیٹر کی طرف سے بھی ہم سہوش شکیل رہے سرفراز کے ساتھ تو ریسپیکٹ کا ایک جو ریسپیکٹ کی جگہ ہوتی وہ ہونی چاہیے لیکن جب کیمرے پر نزدیک ہو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پلیئرس کو تھوڑا سا آوائیڈ کرنا چاہیے اس طرح کی چیزوں سے کیونکہ پوری دنیا کے اندر وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا کس قسم کا آپس میں پلیئرس کا بہیویئر ہے جو کہ اچھا ایمیج نہیں گیا لیکن بہت بڑی میرے نظری کانٹروورسی نہیں ہے بہت یقینی طور پر پلیئرس کا اپنا ایمیج اس سے ضرور ایفیکٹ ہوا ہوگا تو اس میں آپ کو ایک یہ بھی ڈسکیشن ہو رہی ہے کہ آپ میڈیا کو نیٹ کے اتنے قریب الاؤ نہ کیا جائے کہ اس کو تھوڑا سا دور اس کو کر دیا جائے اس پہ ہم ڈیٹیل میں آپ سے بات کرتے ہیں ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں آپ سے بات کر دسکیشن کرتے ہیں stay with us Welcome back in sports on اور ہم بات کر رہے تھے کرکٹ کے والے سے اچھا وہ وقت جو میں آپ سے بریک سے پہلے جانا چاہ رہا تھا کہ یہ دسکیشن بھی ہو رہی ہے کہ میڈیا کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے limitize کیا جائے ان کو نیٹس کے اتنے قریب نہ آنے دیا جائے انٹیل آنلیس کو پریس کانفرنس نہیں ہے اس حوالے سے کوئی update ہے آپ کے پاس دیکھیں ابھی تک تو ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور چھلے کے اندر کینٹ بریک کے اندر اگر نیٹس کو دیکھیں تو وہ باؤنڈری لائن کے بہت قریب لگے ہوتے ہیں جیسا ہمیں پاکستان کے اندر نیٹس دکھائی دیتے ہیں کہ بڑی دور ہوتے ہیں باؤنڈری لائن سے ایسا نہیں ہے تو وہاں پر آپ میڈیا کو کتنی حد تک ریسٹرٹ کر سکتے ہیں یہ تو بڑا مشکل ہوگا کہ آپ ان کو بلکل ہی یا تو گراؤنڈ سے باہر نکال دیں وہ بھی possible نہیں ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی مزید حکمتی عملی بنائی دیا سکتی ہے کہ آپ میڈیا کو دور رکھیں کیونکہ یہاں پر باؤنڈری کے پاس جو نیٹس لگے ہوئے تھے جہاں پر پریکٹس کی جا رہی تھی وہ بلکل قریب سے وہاں پر میڈیا کے تو یقینی طور پر آگے سے ہو سکتا ہے تھوڑا سا فیصلہ کیا جائے کہ میڈیا کو تھوڑا دور رکھا جائے لیکن ابھی تک کوئی ایسی سٹیٹیجی بنی نہیں بلکل اچھا یہ تھوڑا سا ہم جانا چاہیں گے شان مسعود کے حوالے سے اب اس لیے ہم جانتے ہیں کہ بابر نے چار سال کیپٹنسی کی اب شان مسعود کے پاس آئیے لڑکے کیسا رسپونڈ کر رہے ہیں ان کو نیٹس کے اندر یا آور آل آپ تو بڑا کلوز بھی دیکھ رہے ہیں باڈی لنگویج شان کی اپنی کیسی ہے اور باقی ٹیم جو بہیوئر ہے بابر آزم کا خاص طور پر از سینئر پلئیر اور باقی تمام لڑکوں کا وہ کس طرح رسپونڈ کر رہے شان مسعود کو دیکھیں میرے نزدیک تو شان مسعود ایک ایسا کریکٹر ہے پاکستان ٹیم میں جس کو ہر پلئیر ہی پسند کرتا ہے جو ٹیم میں تھا یا نہیں تھا پلئیر کے ساتھ ان کی اپنی ایک رسپیکٹ کا میٹر بھی تھا اپنی دوستی آرے بھی اپنی زگاہ تھی کسی کو میرا نہیں خیال کوئی ایسا فرق پڑھا ہے شان مسعود پر کیپٹن بننے سے کہ کوئی پلئیر نراض ہوا خاص کر نزوان یا بابر آزم جو کہ سینر پلئیر تھے جن کو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اس ریس کا حصہ ہیں ان کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو شان مسعود کا میرا نشہال ہے کسی کے ساتھ نہ کوئی رفٹ ہے ایک بڑا پوزیٹیو کریکٹر ہے وہ ہر ایک پلئیر کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے یہ بیلیٹی بھی ان کے اندر ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک بہتر فیصلہ ثابت ہو سکتے ہیں شان مسعود بطور کپتان جب بابر آزم نے کپتانی چھوڑی ہے تو بلکل اچھا اظہار بھی تھوڑی ہم بات پی ایس ایل کی بھی کر لیتے ہیں اور ڈومیسٹک ٹی ٹوئنٹی کو بھی اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں ڈومیسٹک ٹی ٹوئنٹی کے حوالے سے دیکھیں تو اویسلی اس کی سیلیکشن کا میار اویسلی آپ جو ٹی ٹوئنٹی آگے آنا ہے اس کے حوالے سے ہوگا اور آج پی سی بی نے ایک علامیہ بھی جاری کیا ہے جس میں تھرٹین اس کو پی ایس ایل کا ڈراف بھی ہے اور ساتھ تھرٹین کو ہی جو ہے وہاب ریاض پریس کانفرنس بھی کریں گے اور اس میں دورہ نیوزی لینڈ کے لیے جو پانچ ٹی ٹوئنٹی کھیلے جانے اس کی ناؤسمنٹ بھی ہوگی اور انہوں نے خاص یہ منچن بھی کیا ہے کہ جو اس ٹی ٹوئنٹی میں پرفارم کریں گے لڑکے ان کی پرفارمس کو بھی ہم کنسیڈریشن میں رکھیں گے اگر بیٹنگ کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو ہمیں دو نام سامنے آ رہے ہیں جس میں ساب زیادہ فرہان جس کا آپ نے دیکھا وہ آپ سے پوچھا بھی کیا کہ اس نے بڑا پرفارم کیا اور آپ نے سیلیکٹ نہیں کیا ان کو اور دوسرا احمد شہزاد وہ بھی کم بیک کرنے کے لیے پوری ایک جان مار رہے ہیں ففٹی سچار کنسیکٹیو کی کیسے اس کے علاوہ آپ کو کون سا سا پلئیر لگتا ہے کہ جو کم بیک کر سکتا ہے دیکھیں یہ بڑی اچھے سائن ہے آپ نے دیکھا جو آسٹریلیا کے سکارٹ کی بھی سیلیکشن ہوئی ہے اس میں جن لوگوں نے قائد اعظم ٹروفی میں اچھا پرفارم کیا ان کو چانس دیا گیا جس میں میر حمزہ ہے یا خورم شہزاد ہے یا سائم ایوب ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھا پرفارم کیا تھا ان کو موقع دیا گیا اب یہ اس پالیسی ڈیفائن کی گئی ہے جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جو لوگ ڈومیسٹک ٹورنمنٹ میں اچھا پرفارم کریں گے انہیں ڈومیسٹک کمپٹیشن میں موقع دیا جائے گا اسی کے یہ کڑی ہے اب جس طرح آپ نے بات کی ان دو کھلاریوں کی میرے خیال میں کامران غلام ہے ہاں وہ بھی بڑا چھا پرفارم بہت ضروری ہے تو یہ ایک اچھی سٹرٹیجی ہے اور لیکن اس چیز میں اس کو سٹک کرنا چاہیے یہ نہیں کہ اگر آپ ایک آپ نے پالیسی ڈیفائن کر لی ہے تو اس کو ساتھ کنسسنسی رہے تاکہ جو لوگ ہیں جس طرح احمد شزاد ہے انہوں نے بھی ایک بڑا بریو ریسین لیا جس انہوں نے بقاعدہ بتایا اناؤنس بھی کیا کہ انہیں آفرز تھی یو ای میں ٹی ٹین لیگ کھیلیں گے ان کو انہوں سی بھی دے دیا گیا لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ کام بیک کریں اور وہ فلی کمیٹڈ ہیں کہ وہ آنا چاہتے ہیں تو اس پالیسی سے میرا خیال ہے کنسسٹنٹلی سٹک کرنا چاہیے آگے بوٹ کو اس میں افتخار کی ہم بات کرنا چاہیں گے افتخار کو ٹی ٹین لیگ کی آفر تھی انہوں نے ریفیوز کی پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جیسے کیپر جو ہیں وہ اس کی بھی ایک آپشن ہمارے پاس بن رہی ہے کیسے لڑکے ہیں جو کر رہے ہیں بٹ اوبیسلی یہ ایک آپ کا ڈومیسٹک کو جو ویلیو دیتے ہیں اور اکثر اکثر پہ بات کرتے ہیں کہ جو ڈومیسٹک میں پرفارم کرتا ہے اس لڑکے کو رسپیکٹ دینی چاہیے انفورچینیٹلی ہمارا تھوڑا سا بٹ ہم نے اوڈی اے کے اندر بھی دیکھا اور اس کا انفلونس ہم دیکھیں تو ہم ٹیسٹ کے اندر بھی کہ جو سیلیکشن کرتے ہیں کسی پلیئر کی تو اس کے آپ بیس ہم اس کو بنانا شروع کر دی ہے جو کہ بلکل غلط ہے اچھا ابو بکر آپ بھی پاکستانی کرکٹ کو کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں آپ کی نظر میں جس طرح آمر جمال کو ہم نے بہت ریٹ کی ہم نے کہا کہ کیسا آل راؤنڈر ہے پہلے تینوں فورمنٹ میں تھے پھر اب صرف آتے جاتے صرف اب ریگ یا ان کے پاس ٹیسٹ جو ہے اب ٹیسٹ میں بھی وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے تو آمر جمال کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کون سے ایسے لڑکے ہمارے ڈومیسٹک میں ہیں جو ٹی ٹورٹی میں کم بیک کر سکتے ہیں جیسے سبزادہ فرحان اور ایمش ازاد کی تو ہم بات کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی ایسے لڑکے آپ کو لگتا ہے کوئی جو دوبارہ ٹیم میں واپس آ سکتے ہیں درہنے کے اظہار نے بڑی کبصورت بات کی ہے کہ ہمیں جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس کے بعد اس فیصلے کے اوپر کھڑے ہونے ٹک کرنا ہے ایمش ازاد کو ہم نے دوزہ ٹھارہ کے اندر بھی اس کا ہم نے کم بیک کروایا تھا تین میچز دیئے تینوں میچز کے اندر اس کو تین مختلف ڈیفرنٹ پوزیشن کے اوپر موقع دیا گیا وہ تین میچز میں نکام ہو اس کے بعد اس کو پہ ٹیم سے سائیڈ لائن کر دیا گیا آمیز جمال کے آپ نے بات کی ہے اس نے یقینی طورے بڑی زمدنس پرفارمنسز دی ہیں لیکن صرف آسٹریلیا ٹور یا نیوزیلینڈ ٹور میں اس کی پرفارمنس دے کہ اس کو ٹیم سے سائیڈ لائن نہیں کرنا چاہیے عبداللہ شفیقہ بھی ڈیبیو نیوزیلینڈ کے اندر کروایا گیا تھا لیکن اس کی ability نظر آگی جی گو کہ وہ وہاں پر flop ہوا لیکن ٹیم کے ساتھ رکھا اس کا فائدہ یہ ہوا اور اس کا جو سلحہ میں نظر آیا ہے کہ وہ ایک پروپر پلئر بنتا جا رہا ہے اس کو جب ٹائم ملے وہ اور گرون کی ہے اس نے اور اپنی کرکٹ کو امپروف کی ہے تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ایک پلئر کو یہ confidence دیا جائے نہیں ہے آپ اپری مائنڈ کے ساتھ اسٹیریس کے اندر کھیلیں ریزلٹ کچھ بھی آئیں آپ کو یہ پروانی ٹیم سے باہر ہو جائیں گے تو پھر ہی وہ پلئر آگے آپ کی ٹیم کے لیے فائدہ مند ہو سکتے سلحہی مشب کو یقینی طور پر بہت چانسز دیئے یہ اس بار بھی ہم نے لازٹ ٹیم بھی ان کو دیکھا کہ صرف ٹیسٹ پریس تک ان کو محدود کیا گیا ٹیسٹ ٹیم میں رکھا گیا پرفارمنس ان کی افصان بٹ کے ساتھ ہی ابھی تک دکھائی دے رہی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس پاس بولنگ آر لانڈر میں ممیسٹک اندر بھی خاص آپشن سے نظر نہیں آ رہی یہ ایک آپشن ہم نے کریئٹ کی آمی جمال کی صورت کے اندر تو آمی جمال اور فکر زمان کا کمپیریزن تو ضرور ہوگا اور ہونا بھی چاہیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آمی جمال کو آپ موقع دیتے ہیں اور وہ اس موقع کو پر آپ اس کا فائدہ بھرپور طریقے سے نہیں اٹھا پاتے پہلے سیریز کے اندر تو پھر یہ نہ ہو کہ آپ ان کو بالکل سائیڈ لائن کر دیں آپ ان کو ٹیم کے ساتھ کم از کم رکھیں جس طرح آپ نے فہیم اشرف کو جو ہے وہ کانفیڈنس دیا ٹیم کے ساتھ رکھا ان کی پرفارمنسز اونچ نیچ آتی رہی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ان دونوں پلئیرز کو میں سے اگر آپ نے کسی ایک کا چناؤ کرنا ہے تو یقینی طور پر افشریلیہ سیریز کے اندر خاص کے ٹیسٹ میچز کے اندر میں تو فہیم اشرف کا چناؤ اس وقت سے کروں گا کہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہے اس کے بعد آگے نیوزیلنڈ سیریز ہے نیوزیلنڈ سیریز کے اندر آپ یقینی طور پر عامر جمال کو ٹیسٹ کریں ابھی وہ ٹیم کے کیم کے اندر موجود ہے یقینی طور پر جتنے دیر تک وہ ٹیم کے ساتھ ٹیم کے ساتھ رہیں گے اور سیلیہ کی کنڈیشنز کو بھی جانیں گے اور اپنی سکیلز پر بھی مزید بہتر کام کر سکیں گے اچھا ایک جو ایکس فیکٹر ابو بکر ایک میں ایکس فیکٹر کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا جو لگتا ہے ہمیں کئی نہ کئی ڈیفرنس ڈال سکتا ہے یا ایک سبسپیس فیکٹر ایکس فیکٹر ہو سکتا ہے وہ سائی میوب ہے ایک تو سائی میوب کو آپ دیکھ رہے ہیں پریکٹس کرتا ہوا اور جو ہم سب جانتے ہیں جو انہوں نے پاکستانی ڈومیسٹک سیزن میں رنز کیے جو ڈبل سینچریز دیکھیں سینچریز دیکھیں ایک بہت لمبی فریسٹ ہے ان کے رنز کی اور خاص طور پر اس سے پہلے جو ویسٹر ڈیز لیگ تھی اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ بڑا شاندار قسم کی ان کی پرفارمنس رہی ابھی بٹ ہم نے دیکھا کہ جو پہلا ابھی پرائیم نیسٹر لیون کے گینس میچ ہو رہا ہے ان کو اپورچنیٹی نہیں ملی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی ٹیم کیونکہ ٹیسٹ کے اندر ہماری بیٹنی لائن اپ جو ہے وہ سٹیبل ہے اور بڑی کنٹینیوزلی چھ ساتھ آٹھ مند سے یہی لائن اپ چل رہی ہے کوئی چینج کر سکتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایک سٹیکٹر کے طور پر سائیمو یوپ کا کوئی چانس بن سکتا ہے پہلے میچ میں دیکھیں پہلے میچ میں جس طریقے سے پرفارمنس دیتے آ رہے ہیں تو میں نے سمجھتا کہ ابھی سائیمو یوپ کو ٹیسٹ کے اندر فوری طور پر کچھ چانس مل سکتا ہے لیکن یقینی طور پر اگر پہلے دو ٹیسٹ میچز کے اندر ہمارے اپنرز فیل ہوتے ہیں تو اس کے بعد ٹیم منیجمنٹ یہ ضرور سوچنے پر مجبور ہوگی کہ تھرڈ میچ جو کہ سیڈنی میں کھیلا جانا ہے وہاں پر سائیمو یوپ کو آزما لیا جائے تو ابھی فوری طور پر مجھے نہیں لگتا کہ سائیمو یوپ کیونکہ جو ٹیم دریکٹر ہے محمد حفیظ انہوں نے بھی جانے سے پہلے یہی بات کی تھی کہ ہم ان کو ٹیم کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ مزید امپروف کریں اپنی کرکٹ کو امپروف کریں ڈگ آؤٹ کے اندر بیٹھیں اور دیکھیں انٹرنیشنل گیڈ کا پریکشر کیا ہوتا ہے اور کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے اور اپنی سکیلز کے اوپر کیسے کام کرنا ہے یقینی طور پر فائدہ منت تو سائیمو یوپ کے لئے ضرور ہوگا لیکن ابھی مجھے نہیں لگتا کہ امام یا عبداللہ شفیق میں سے آپ کسی کو پیلت ایک یا دو ٹیسٹ کے اندر سائیلین کر کے سائیمو یوپ کو موقع دیں اچھا اظہار بھئی آپ سے بھی سیم جانا چاہیں گے کئی ایسے لڑکے ہیں پاسٹ میں جنہوں نے ڈومیسٹک میں بہت پرفارم کیا ٹیم کا پارڈ بنے بڑ کوئی اپورچنیٹی نہیں ملی جس میں سب سے پرائم اگزیمپل اگر ہم بات کریں تو کامران غلام کی بنتی ہے اس نے دو سال پہلے سنتیس سال کا ریکارڈ بریک کیا بے تہاشہ رنز کیا ڈومیسٹک میں کائزن ٹروفی میں ٹیم میں اناؤسمنٹ آئی نام آیا کوئی میچ نہیں ملا اور پھر ٹیم سے باہر ہو گیا اور ٹیم کا ساتھ رکھا بھی نہیں گیا اسی طرح امرجنگ ایشیا کپ کا فائنل جتایا طیب تاہیر نئے ایشیا کپ میں ٹیم کے ساتھ آتا ہے اپورچنیٹی نہیں ملی یہ ٹیم سے باہر ہو گئے یہ جو ہماری ایک ہسٹری رہی ہے کہ ایک بچہ پرفارم کر کے ٹیم میں آتا ہے آخر اس کے پاس یہی ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ میں ایکسٹری پرفارم کروں گا ٹیم میں آوں گا جب ٹیم میں نام آ کے کھلایا نہیں جاتا واپس چلا جاتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ میں آخر ایسا کیا کروں گا دوبارہ کہ میں ٹیم میں آ سکوں گا اور ہمیشہ وی نو کہ کرکٹ میں ایوری ڈی ایز نوٹ سنڈے آپ ہمیشہ ہر سیزن میں ہائی ایس رنز گیٹر یا ویکر ٹیکر نہیں بنیں گے تو آپ کی خیال میں جس طرح صرف ایک اچھی چیز اگر ہم دیکھیں لاست دو سال کے اندر تو صرف ہم نے جس طرح ابو بکر نبی کاب دولہ شفیق ایک ایسا پلئئر تھا جس کو بورڈ نے انڈورز کیا جس پہ سٹک رہے اور اس کے ساتھ لے کے چلے اور جب موقع ملا اس کو چانس دیا اب سائی مہیوب کے حوالے سے میں کانشیس اس لیے ہوں کہ ٹیلنٹ ہے سب کچھ ہے کہ کہیں اس کو بھی اسی ٹریک پہ لگا کے اپورچنٹی نہ ملے اور وہ میئر ٹیم کے ساتھ سیشن کر کے واپس آج اور اپورچنٹی نہ مل سکے دیکھیں اس حوالے سے آپ سائی مہیوب کی اگر ہم اگزامپل لیں تو شاید میں بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی آسٹریلیا میں ٹیسٹ کھیلنا اور ایک ایسی جگہ ٹیسٹ کھیلنے جانا جہاں پہ ہم بیس پچھس تیس سال سے کوئی ٹیسٹ نہیں جیتے اور ایک ایسے کنڈیشنز ہیں جو ہمارے جہاں ایکسپیئنس پلیئرز بھی تھوڑا سٹرگل کرتے ہیں ان کنڈیشنز میں اگر سائی مہیوب کو اگر آپ ایکسپوز کر دیں اور وہ کو نہا اتنا اچھا پرفارم کر سکے اس طرح کا بیکج بھی میرے خیال میں اس کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوگا ان کو اگر آپ نے کسی طرح ٹیم کا حصہ بنانا ہے فرس ٹیم میں لے کے آنا ہے اس کے ایک فیسڈ آؤٹ سٹراتجی ہونی چاہیے جو کہ ٹھیک انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے جن کھلاڑیوں نے دومیسٹک میں اچھا اس نے ڈومیسٹک میں اچھا پرفارم کیا آپ نے اس کو ریوارڈ کرنے کے لیے سکورٹ کا حصہ بنائے جو ایک ایک ایسیل is a big honor تو اب آپ کو اپنی opportunity you have to wait for the right moment اب میں ایک زمپل لوں گا جس طرح ڈیویڈ وارنر ہے آسٹریلیا کو آپ کو پتہ ہے جو اپنرز ہیں ڈیویڈ وارنر عثمان خواج ہے ان کی اب جب ڈیویڈ وارنر ریٹائر ہونے جا رہے ہیں تب اس بارے میں ڈیبیٹ کی جا رہی ہے کہ ان کو ریپلیس کون کرے گا جس میں تین کنٹینڈرز ہیں کامرون بینکروفٹ ہے مارکس ایرس ہیں تو اگر آپ کسی کھلاڑی کو ایک نیجرک ریاکشن کے لے کے اگر آپ اس کو فرسٹ ٹیم میں فوری throw in کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو پش ان فرنٹ آف دہ بس یہ سٹرٹیجی بھی اتنی اچھی نہیں اگر وہ جائے اتنا اچھا نہ پرفارم کر سکے پھر وہ دوبارہ اس کے لیے جگہ بنانا اور زیادہ مشکل ہوگا کہ اس پیگیج کو لے کے جائے گا تو میرے خیال میں یہ ایک انہیں اچھا ایک آپ نے ٹھیک کیا کہ ان کو ریوارڈ کیا جو انہیں دومیسٹک میں اچھا پرفارم کیا ابھی آگے ٹی ٹوینٹی سیریز بھی آئے گی نیوزرلینڈ میں اس میں آپ انہیں دو تین میچز دیں ان میں آپ اسے چانس دیں unless جو آپ کی اپنرز ہیں بہت ہی ان کا بہت ہی ہربل قسم بھی پرفارمش لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں جو آپ کے اوپننگ ہے یا جو آپ کے پہلی تین چار سپورٹ ہیں بیٹنگ لائن اپ کے حوالے سے پاکستان کی ٹیسٹ بیٹنگ لائن اپ وہ کافی ہاتھ تک فکسٹ ہے اس میں ابدلہ ہے یا امام ہے یا شاہن ہے یا بابر ہے یہ ایسے کھلاڑی ہیں جن کو آپ میرا نہیں خیال اس ٹیج پر آپ ڈراؤپ کر سکتے ہیں وہ بیٹنگ لائن اپ تو ایک سٹیبل ہے لیکن اس میں کانٹر آرگرومنٹ یہ آتا ہے کہ دنیا یا بڑی ٹیموں کو آپ دیکھیں گے تو اکورڈنگ ٹو دو کنڈیشن اکورڈنگ ٹو دو ٹیم وہ اپنی ٹیم سیلیکشن کرتے ہیں باقی اگر بیٹنگ لائن کی بات کریں تو یہ ساوشکیل اب کھیلے گا تو پتا چلے گا کیونکہ ان کے جتنے رنز کی ہیں یا بڑی اینکس کھیلی ہیں وہ سب کانٹرینٹ میں کی ہیں اسی طرح سلمان علی آگا نے بھی رنز ادھر کی ہیں ان دونوں کے لیے بھی بہت چیلنج ہوگا جو سٹیلین بالی لائن اپ کھیلتے ہیں جو سب سے بڑا میرے لیے کنسن ہے اور جو میں آپ سے بھی ضرور جانا چاہوں گا وہ معمول حق ہے کہ سب کانٹرینٹ کی پچس کے اوپر ایشیا کپ اور ورڈ کپ میں سولہ میں سے بارہ دفعہ وہ شارڈ بال پر آؤٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ ہر ٹیم نے کام کیا ہوگا ہے جس طرح وہ عبرار کے والے سے بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ویڈیو دیکھ کے اس کے نیلسز کر کے اس کی بال کی میسٹری بال کو انہوں نے پکڑ لیا کہ کون سی بال اندر آئے گی کون سی بال باہر رہے گی تو اسی طرح جب اتنا ایویڈنٹ ہو جائے ورڈ کپ میں ہر ٹیم کو معلوم تھا اس شئے کپ میں کہ اس کو شارڈ بال کرنی ہے اس نے شارڈ مارنی ہے اور ٹیسٹ میں تو آپ کو پتا ہے کہ فیلڈر کو پلیس بھی اب اپنی جگہ مردی سے کر سکتے ہیں تو کیا اتنا جب ایویڈنٹ ہو جائے اور وہ درہی باؤنسی ویچز تو یہ اگر پہلے ایک دو میچ میں ہی پکڑے جاتے ہیں تو رادر دین کہ ان کا کونفیڈنس شیٹر کیا جائے تو آپ نے کے ساتھ ٹرائی نہیں کر سکتے ہیں کونٹر اگومنٹ تو ہے تو ہے کہ شارڈ بال کو اتنا اچھا نہیں پکڑ سکتے لیکن دین اگین آپ کا جو ان کی فارم رہی ہے سب کونٹرینٹ میں یا ریسنٹ ٹیسٹ فارم رہی ہے اس بسیس پہ ان کا ڈراؤپ ہونا ابھی نہیں بنتا ابھی یا تو اگر وہ دو تین ان کی انکس ایسی جاتی ہیں میچس ایسے جاتی ہیں جس پہ وہ نہیں کنسسٹنٹلی وہ وہی غلطی دوبارہ کرتے ہیں تو پھر آپ رسک لے سکتے ہیں لیکن جس طرح کے یہ ٹور ہے جس طرح کے وہاں کے کنڈیشنز ہیں آپ بالکل بھی ایک رو ایک فریش انیکسپیئنسٹ لڑکے کو وہ کمنز ہیزلوڈ اور سٹارک کے آگے نہیں ایکسپوز کر سکتے اور آپ کی جو سٹارٹ ہے آپ کی سولیڈٹی ہے جو اوپننگ ہے یا جو آپ کے ٹاپ آرڈر کی سولیڈٹی ہے اسے میرا خیال میں ابھی تو فیلال آپ کو رسک نہیں لینا چاہیے برکل ٹھیک ہے اچھا اب وکر آپ سے ایک اور چیز سپن کے حوالے سے جانا چاہیں گے ہم نے دیکھا ہے کہ اگر نیتھل لینڈ کی کمپیریزن میں بات کر لیں کہ وہ جس طرح 400 پلس ویکڈ لے چکے ہیں اور آلموست 10-12 سال تے اسٹریلیا کی ویکٹریز میں بڑا ایک وائٹر رول پلے کرے ہیں آل اوور دی ورلڈ انہوں نے جا کے پرفارم کیا اب یہ بتائیے کہ پاکستان کی کنٹینشن میں دو تین ایسے پلیئر ہے جن کی اوپر بات ہو رہی تھی اور ریسنٹ پاس میں انہوں نے پرفارم بھی کیا ایک تو سب سے پہلے زیادہ بات ہو رہی ہے زائد ممود کی اوپر کہ جو لڑکا یسر شاہ کے بعد ایسے لیک سپنر آیا اس نے پرفارم کر کے دیا ویکٹس لینگ ابھی ڈومیسٹک میں بھی آؤٹ کر رہے اس کو آپ نے نہیں کنسیڈر کیا اور نمان اس نے بھی چلے پرفارم کیا بھر اس کی ایج دیکھی جائے وہ ایک لیفٹ آم سپنر ہے جو کہ ریسٹ پنر اتنے افیکٹیو نہیں ہوتے لیگ سپنر کا ہم سب جانتے ہیں کہ ایک 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 اس کے پاس چانس ہوتا ہے ویکٹر لینے کے لحاظ سے اور اسی طرح ساجد خان کی بات کر لیں تو ساجد خان نے آپ کو دو سال بڑا اچھا پرفارم کر کے دیا ٹیسٹ میں آپ نے کسی کو خیال آیا کہ اس کا بالنگ ایکشل ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے ان کو بھی باہر کر دیا تو آپ کو خیال میں لگتا نہیں ان دونوں لڑکوں کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے اگر نہیں تو کیا ان کو رکھنا چاہیے تھا ہنٹ کے اندر کیونکہ اس طرح بڑے ٹور کے اندر اٹلیسٹ یہ سکوارڈ میں ہوتے تاکہ اگر کوئی لڑکا پرفارم نہیں کرتا تو آپ ان کو کئی نہ کئی چانس دے سکتے سے دیکھیں افشیلے کے اندر سپینر شہر خاص رول رہا نہیں ہے وہ چاہے صحیح دجمن ہو یا اس کے بعد یاسر شاہر آپ نے ذکر کیا کہ وہ بھی اس کے بڑی جب جب فارم میں تھے لیکن افشیلے کے اندر آکے وہ بھی ایکسپوز ہو گئے تھے تو زائد محمود کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹین کے اندر چانسز دیے گئے پاکستان بلکہ ہومس ٹیس کے اندر پاکستان نے زائد محمود کو چانسز دیے تھے انٹرنیشنل گریڈ کے اندر وہ اس طرح افیکٹ افیکٹ فل نہیں دکھائی دیے جتنے وہ ہمیں ڈومیسٹک اندر دکھائی دیتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک پلیئر کو چانس جب ملتا ہے تو پھر اس کو چانس کو اویل کرنا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کئی نہ کئی زائد محمود نے وہ چانس اویل اپنے کیریئر کے اندر نہیں کیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ان کے پاس ایکسپیرینس ہے ڈومیسٹک کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے سترہ ٹھارہ ڈھکری سکار لے کے جانا تھا اسیولیا کے اندر وہاں پر آپ نے عبرار احمد کا چناؤ کیا نوان علیہ آپ کو کنسسٹنٹی پرفارم کرتے آ رہے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر آپشن نہیں تھی یہاں تک بعد ہے ساجت کی دیکھیں ساجت آپ نے خود ذکر کر دیا کہ وہ اچھا بھلا پرفارم کر رہے تھے بنگلہ دیر سیریس کے اندر پاکستان کو میچ اتوایا انہوں نے اس کے بعد ان کو اچانک کہا گیا ان کے بولنگ ایکشن میں کوئی پرابلم ہے اور پھر ان کو ہائی پرفارمنس سینٹر کے اندر جو کہ نیشنل گیوڈ کیاڈمی دوبارہ بن چکی ہے وہاں بھیج دیا گیا تھا رمی زاجہ کے دور میں اچھے طریقے سے یاد ہے تو اس کے بعد وہ ہمیں دوبارہ انٹرنیشنل میں درکھائی نہیں دیے تو یہ یقینی طور پر ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آپ نے اپنے پلیئر کو پہلے کیوں سے ٹیسٹ کرتے جس وقت پلیئر بن رہا ہوتا ہے آپ اس وقت اس کو ٹیسٹ نہیں کرتے آپ جب وہ انٹرنیشنل گیوڈ کے اندر پرفارم کر لیں اس کے بعد آپ کو اس کے اندر کی خامیہ نظر آنا شکریہ ہو جاتی ہیں حالانکہ ابھی آئی سیسٹی نے ان کو یا کسی بھی آئی سیسٹی کی جانت سے نہیں کوئی کہا گیا تھا کہ ان کے بالنگ ایکشن میں کوئی پرابلم ہے لیکن اس کے بعد پاکستان گیڈ بورڈ نے خود سے اخص کر لیا کہ ان کے بالنگ ایکشن میں کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ان کو چارس نہیں دیا گیا بلکل اس پہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکیشن کرتے رہیں گے ابو بکر آپ کا بھی بہت شکیہ اظہار بھئی آپ کا بھی بہت شکیہ انشاءاللہ یہ کرکٹ لیٹڈ اور تمام باقی سپورٹس کے والے سے نیکس ویگ میں دوبارہ آپ سے ڈسکیشن کریں گے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات